بچے نے مزید ایک کوئسن کیا کہ ہمارے گھر میں ایک بلی کا بچہ ہے جو ہر جگہ آتا جاتا ہے تو وہ گوش روم میں بھی گھس جاتا ہے اور پھر وہاں سے جب نکلتا ہے تو گیلے پاؤں مختلف جگہ لگا دیتا ہے تو یہ پاکی ناپاکی کے سلسلے میں وساویس پیدا ہوتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ اصول بتایا کہ کسی بھی چیز کو ناپاک یا حرام قرار دینے کے سلسلے میں زن کافی نہیں ہوتا آپ کا گمان کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے شریعت کہتی ہے یقین ہونا چاہیے یقینی دلیل یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب ہنڈر پرسنٹ اور دوسری جانب صفر یہ مثال کی طور پہ ایک بچہ آپ کے سامنے پشاب کر رہا ہے اگر میں پوچھوں آپ بتائیں یہ جو زمین ہے جس پہ پشاب پڑا ہوا یہ ناپاک ہے کے نہیں تو آپ کہیں گے بلکل ناپاک ہے اچھا ناپاک نہیں ہے یہ آپ کے ذہن یا قلب میں کتنا ہے آپ کہیں گے زیرو پرسنٹ ہو یہ سامنے نظر آ رہا ہے تو بس جب ہنڈر پرسنٹ ایک طرف ہو زیرو پرسنٹ ایک طرف اس کو یقین کہتے ہیں اور اگر فیفٹی فیفٹی ہو تو یہ شک ہوتا ہے اگر اس طرح ایک طرف زیادہ دوسری طرف کم تو یہ گمان کہلاتا ہے گمان تو خلاص کلام یہ ہے کہ شک اور گمان سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی یقین سے ہوتی ہے لہٰذا اگر بلکل کے بچہ فرض کر لیں واش روم سے بھی باہر آ گیا ہے اور وہ پاؤں اس کے تو واش روم تمومن صاف پانی سے بھی گیلا ہوتا ہے ہاں اگر آپ وہ پاؤں لگاتا گیا اور آپ نے دیکھا کہ وہاں سمیل وغیرہ پیدا ہو رہی ہے یا پشاب واقعی نظر آ رہا ہے تو یہ یقینی دلیل بنے گی ورنہ کسی وصفے سے کا شکار ہونے کی حاجت نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو باوجود ان ترام تمام تر تعلیمات اور علوم حاصل کرنے کے باوجود اپنے طبع تقاضے سے مجبور ہوتے ہیں اور وصاویس ان کو گھیر لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ واشلوم کا دروازہ لگا کر رکھیں تاکہ بلی کے بچہ داخل نہ ہو اور اس قسم کے وساویس پیدا نہ ہونے پائیں یہ کہ بچے نے کوئسن کیا کہ بعض اوقات یہ جو مساجد والے ہیں آفر کرتے ہیں یہ مقدس اوراک ہمیں دے دیں مثلا قرآن کے اوراک وغیرہ لیکن ہم اپنے بعض اوقات سلیبس یا دیگر چیزیں جز میں اللہ اور رسول کا نام بھی لکھا ہوتا ہے وہ بھی وہاں ڈلوا دیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر کوئی متبرک کلمات لکھے ہوں اس کو محفوظ رکھنے کی حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر آپ خاص قرآن کے کوئی صفحہ نہیں ہے حدیث کے کوئی صفحات نہیں ہیں عام جیسے ہوتے ہیں کاغذوں کے پر لکھا ہوتا ہے بعض اوقات اب ہر کاغذ کو سمالنا روڈ پہ پڑے ہوئے ہر کاغذ کو اٹھانا یقینی سی بات ہے ہمارے بس کی بات نہیں آپ سارا دن بھی لگے رہے ہیں سارے مہینے سارا سال لگے رہے ہیں یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں یہ حرج عظیم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے ایسی صورت میں اللہ تعالی سے آپ معافی مانگتے رہیں اور ان کاغذات کو سنبھالنے میں کوئی احتیاط نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا اگر مسجد والے منع کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں وہاں نہ ڈالیں ان کا متبادل آپ کو انتظام کرنا چاہے تو کر لیں ہاں مقدس اور آپ وہاں پر ڈال دیں سے قرآن کے ہیں حدیث کے ہیں یا اسلامیات کی کتابیں ہیں ان کو وہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ ان کے حفاظت ہو اور مسجد والوں کو چاہیے کہ اگر اسلامیات وغیرہ کوئی سلیبس کیسے کتاب ہے تو اس کو نہ نکالیں کیونکہ بہرحال اس میں قرآن اور حدیث کے تعلیم ہی ہوتی ہے اگرچہ اردو کے اندر ہوتی ہے بعض اوقات ایربیک ورڈز نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور انتظامیہ والے بھی بیچارے کیا کریں دیکھیں نا وہ مجبور ہوتے ہیں اگر ہم پورے پورے گھر کے بورے لاکے وہاں پہ ڈال دیں اب وہ بیچارے ٹھکانے لگا لگا کر تھک جاتے ہیں اب سوچئے وہ کہاں کیسے ٹھکانے لگائیں گے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے ایک بہت گہرہ کمہ بنایا ہوا ہے کسی اس انسان جگہ پر ہم اس میں ڈالتے ہیں اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جب اوپر سے ڈالتے ہیں تو یہ نیچے پھینکنا کیسا ہے اتنے اوپر سے پھینکنا اور کوئی اتر کے اگر جا کے وہاں اتر کے یہ عرام صدب سے رکھے یہ بہت ہی حرج اور بڑا مسئلہ ہے اب آپ دیکھیں کہاں کہاں انسان احتیاط کا دامن تھامے تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے تو بہرحال خلاص کلام یہ ہے کہ مسجد والوں کو بھی بچاروں کو اتنے ہی کام کا مکلف بنائے کہ جی طرح وہ کر سکے اگر آپ ہر گھر کا تمام کاغذ اٹھا کر اپنی گویا کہ آپ نے احتیاط پسندی اختیار کر لی اور اس کو میں دوسری لفظ میں جان چھوڑا نہ کہوں اپنی جان چھوڑا لی ان کو بھسا دیا آپ کہاں کہاں بچارے کو کاغذ کرتے رہیں گے اس لیے اس شرعی جو ریائتیں ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں تو میرے خیال میں